بیر آخمان الرحیم سب سے پہلے آپ صاحب حضور مارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں میرے بڑے بھائی آپ کو بہت شکریہ پھر ارز کروں کہ آج کا اس مشاوطی میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو آپ معزز جتنے بھی معززین علاقہ ہیں آپ کا ساتھ سے ہم نے جو ایک سفر شروع کیا ہے پنویزشو ساکر بھائی کی سربرائی میں اس میں اب آپ کا ساتھ چاہیئے ماشاءاللہ ایمبولنس باہر کھڑی ہے چنگچی آنے والی ہے انشاءاللہ آج کل میں اس کے علاوہ جو ہمارے مستقبل کے لائمر جو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک نئی بات ہوگی اس گاؤں کے انشاءاللہ لیکن اس تمام سفر میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیئے میں بات جانبے کہوں گا کہ ہمارا جو اس وقت موجودہ نعرہ ہے وہ آپ ایک روپیہ اگر شیئر کریں گے سوسائیٹی کے ساتھ اپنے اینڈ سے مانا کریں روزانہ کریں وہ ایک روڑ براؤں گا اس لیے میں نے یہ بات کی کہ ہمیں آپ کے جو بھی آپ کا کیپیسٹی ہے اس پہ ہمیں کوئی نہ توشاک ہے نہ آپ سے دباؤ دارتے ہیں آپ اپنے اینگل سے اپنے اینڈ سے اپنے ساتھ ہیں میں نے خود اپنے ہم نے بھی سترہ ایگزیکٹیو بارڈی میمبر نے بھی اپنے اپنے ساتھ سے جو شیئرنگ کی ہے کر رہے ہیں ہم بتانا نہیں چاہتے لیکن میری یہ گزارش ہوگی آپ سب میمبران کا ساتھ سائے پھر یہ جو ایمبلنس باہر کھڑی ہے یہ نہ میری ہے نہ سوسائٹی کے یہ آپ کی ہے اب جو آگے سب سے ضروری ایک عمر تھا جس کی ضرورت ہی سوسائٹی وہ تھی کہ یہ ہائی جیک نہ ہو جو بعد میں سورن پر کہا جاؤں یہ ڈیفنک نہ ہو یہ ہائی جیک نہ ہو کہ یہ نہ کسی ایک فردہ بائر کی ہے نہ کسی ایک خاص گروپ کی ہے یہ آپ سب کی سوسائٹی ہے اس کے لیے جو ہم نے سب سے پہلے اس میں جو کام کیا وہ اس کے آئین کو مرتبت کرتے ہیں ہم نے اپنے رولز بنائی اور جمہوریت ہمارا پہلا نہ رہا ہے یہ یہ ہوئے گا کہ آج یہ چاہرہ آپ کی سامنے سیکرٹی جنرل کی طور پر بات کر رہے ہیں اللہ کرے دون ساتھ بار آپ میں سے کوئی بجورد یا کوئی بھائی یہ ہماری کوشش ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے یہ جمہوریت ایک سفر ہے جس کو چلنا چاہیے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے کانسٹوشن آئین میں اور رولز میں یہ بات رکھئے کہ کوئی اسے آئی جائٹ نہیں کرسکتا انشاءاللہ آنے والے وقت میں جمہوریت سے ہی تمام کابینہ سیلیکٹ ہوگی جمہوریت سے ہی چینج ہوگی سارے معاملات پھر یہ جو ایمبولنس ہے یہ چنگچی ہے اس کے حوالے سے چنگچی سپیشلی عرض کروں کہ ہمارے گاؤں میں گلیوں میں جو جس طرح روائے کسٹمری طور پہ جو گن کا وہ طریقہ کار ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایک سسٹیمائٹک طریقہ ہوں کہ آپ کے ہر گھر کے باہر ایک شاپر پڑا ہو ہمارا نہیں آپ کا ملازم سوسائیٹی کے نہیں آپ کا ملازم جائے وہ شاپر اٹھا کے چنگچی کے طرح اسے پراپر جگہ پہ ڈانگ کریں پھر ہمارا ایک اور اسی حوالے سے ہماری انشاءاللہ ایک میٹنگ چل رہی ہے کہ یہ جو ہمارا جو کچرا ہوگا یہ ہمیں ایک کمپنی اس کو ہینڈ اوور کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ابھی ہمارا ان پروسس ہے یہ کام کہ وہ اس سے جو بھی اس سے جو آگے وہ پروسس میں اس کو ڈال کے اپنا کام لیکن اس سے جو ریونیو حاصل ہوگا وہ اگین سوسائیٹی میں ریمبرس ہو کہ سوسائیٹی کی تنفائے وہ یہ سارے معاملات میں کہا اس حوالے سے سوسائیٹی میں ایک میٹنگ رکھی جس میں یہ سوچا گیا کہ آخر ایسا کیا لائم ہو لوگ جس سے تنہا بھی پوری ہو جائے کچھا کنڈی کا جو گاڑی ہے چنگچی اس کا پرٹرول بھی اور بوجھ بھی نہ پڑے ہار گیا سور بے کا ایک بہت کلیل رقم مہانہ سوسائیٹی نے جیسائیٹ کی ہے لیکن آپ کی مشاہد بھی چاہیے تو وہ ہر گھر سے جو ایک بہت کلیل رقم ہے وہ چندہ کی صورت میں جمع کی جائے گی جس ہی اس سارے اقلاجات کی ہوئے ہیں بیسک میرا کہنے کے مطلب باتیں تو بہت ہے اس بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جو لاعیان لوگ بیٹھے ہیں براہ مربانی آپ اس کو اون کریں یہ آپ کی چیزیں ہیں بلکہ میں یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ممبر ہمارا تو خیر بڑے سٹرک رونز ہیں اپارمنٹ نیٹر میں بھی ہر چیز میں بڑی سٹرک بات ہے اور ہم خود اسے افزاب کریں یہ جو گاڑی بہر کھڑی ہے جو چنگچی انشاءاللہ آجے گی وہ کسی کے ذاتی استعمال میں نہ ہوگی میں یہ کہہ دوں کہ آپ میں سے کوئی فرد واحد بھی کہیں بھی اگر دیکھتا ہے کہ یہ جو ایمبولنس کھڑی ہے یہ کسی ذاتی استعمال میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قیدے ہیں جو ڈونر صاحب جنہوں نے یہ ڈونیٹ کی وہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیادے ہیں اب یہ آپ کی آپ اسے وہاں ہی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کی گھاڑی ہے یہ پرسنل یوز میں کیوں جنسٹی ڈرائیور اگر کام ٹھیک نہیں کرتا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں پھر اس میں ہم نے کمپلینٹ میکنزم ایک پروسیجر بھی بنایا ہے کہ یہ سارے معاملات ٹھیک چلتے رہیں آپ کو شکایت تو موقع نہ ہو ان تمام باتوں کا مقصد ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آئی لی ہے جو کہ بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ سب سے یہ مشاورت ہے کہ اس کو یہ جو میں نے کلیر رقم رکھی ہے بتائی ہے یہ رقم نہ دو اور ہماری ایمبولنس میں بھی ایک باکس ہم نے رکھا ہے یہ کوئی اس کا کرایا نہیں ہے یہ ایک چندہ ہے ڈونیشن ہے جس لیے تمام معاملات چلیں اور میں یہ بات ارز کروں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تک کم از کم چار پانچ سیریل سپیشلز کو ایمبولنس نے رسکیو کیا ہے آج صبح سوہ چار بجے گی رسکیو کیا عبد المالک چچا نے ہماری تین ہے اور تقریباً یہ چار پانچ دنوں میں بہت سیریل سپیشلز کو رات کو دو بجے تین بجے پانچ سے دس منٹ کے ٹائم میں ہم نے رسکیو کر کے آسپٹر پہنچائے یہ آپ سب کی طرح ہے اپنی بات کا احتتام اس سے کروں گا کہ آپ سب کا جو تعاونہ میں درکار ہے پھر اس میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈونیشن دیں ہم انشاءاللہ ایک بینک اکاؤنٹ جو ہمارا اپریشنل ہے اس کو بھی ہم میڈیا پر لانے جا رہے ہیں ایپ بنانے جا رہے ہیں ویب سائٹ آپ سب لوگ چندہ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں اور اس میں ایک نا تو ہم چاہتے کہ اگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمیں بتانا نہیں چاہتا نام جو ہمیں خفیت ہوتے ہم اسپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے اشارت یہ رکھی کہ ان کا سامنے نام نا میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ انہیں جزائے خیر دے تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو اس اکاؤنٹ ہر چیز شیئر کی جائے گی آپ ڈائریکٹ وہاں بھی شیئر کریں اور وہ انشاءاللہ جو ہمارا پھر فائنینس کا کام ہے آڈٹ کا بھی انشاءاللہ کام ہے وہاں بھی ٹرانسپرنسی ہوگی کہیں ایک روپیہ بھی انشاءاللہ تو میں اس کے ساتھ اتدام کروں گا باقی ساکھ بھی آپ جزاک اللہ